زکاة کی کنڈیشنز کیا ہے وہ بھی چند باتیں دیکھتے ہیں لیکن میں جب کنڈیشنز کے ساتھ آگے بڑھوں گا یہ بات آپ یاد رکھیں میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں یہ فتوہ نہیں ہے میرا بلکہ یہ میں باتیں ایکسپین کرنے کو سمجھانے کے لیے بائن کر رہا ہوں اگر کوئی مقصوص آپ کا مسئلہ ہو تو آپ پھر علماء سے یا مفتیان سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو فتوہ دے آپ کے اگزک حالات پر بات کرے میں عمومی جنرالیٹی پر بات کروں عمومی باتیں کر یہ ایکسپینیشن ہوتا ہے میری رائے ہوتی کبھی میرا مشورہ ہوتا ہے کچھ فتے میں نقل کرتا ہے لیکن آپ کا سیناریو اس میں نہیں ہوتا ہے لہٰذا آپ علماء سے رجوع کر کے اس سیناریو کے حساب سے آپ کے حالات کے حساب سے آپ اس کا فتوہ لے لیا کریں چلی آگے بڑھتے ہیں زکاة کنڈیشن کا ہے ہر آزاد غلام پر زکاة میں ہر آزاد مالدار پیسے والا بھی ہوتا ہے مطلب صاحب نساب ہر آزاد مالدار صاحب نساب مسلمان مسلمان مرد عورت بالک اور بچہ آقل اور غیر آقل سب پر زکاة واجب ہے فرض ہے ٹھیک ہے آزاد ہو مالدار ہو مطلب صاحب نساب مسلمان ہو مرد ہو چاہے عورت ہو بالک ہو اڈلت ہو یا پھر غیر بالک ہو نابالک ہو آقل ہو ہے غیر آقل ہو پاغل ہو ہے صحیح سالمت ہو سب کو زکاة دینا ہے سب پر زکاة فرض ہے ٹھیک ہے ایک بچہ ہے اس کو مالا دولت اس کی والدین نے چھوڑ کر گئے ہو اس پر بھی زکاة یہ آزاد ہے کیا اس مالا دولت کیوں وہ تو بچہ ہے بچہ ہے تو کیا وہ مال ہے نا مال ہے تو زکاة ٹھیک ہے مال ہے تو زکاة اس بات کو آپ ذہنشین کر لیں ٹھیک ہے تو ہمیں دینا ہے